پاکستان کے اندر فرش شراسی کی بھی بڑی داستانیں ہیں پاکستان میں اگرچہ 1948 میں قائل عظم محمد علی جنہ نے یہ کہا تھا سیول سرونس کو خطاب کرتے ہوئے کہ وہ کسی بھی قسم کی پولٹیکل انتظامیہ یا سیاسی جماعت کے انفلونس سے ازاد ہو کر اپنے کام کریں اور فرائز انجام دیں گے لیکن پاکستان میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سانیہ مال ٹاؤن جیسے انسیلنٹس ہوتے ہیں جہاں پر مبینہ طور پر جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں حکومت کی انتظامیہ حکومت کے اہم ترین وزراء حکومت کی اہم ترین مشینری پولیس افسران وردی میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ گولیاں چلاتے ہیں لوگوں کے اوپر اور ان کی ایف آئی آرز نہیں کرتی ان لوگوں کو انصاف رہی ملتا ان کی جی آئی ٹی جو ہیں وہ کانٹروبرشن ہو جاتی ہے ایٹس ایکٹرا ایٹس ایکٹرا اور پاکستان بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی معاملات ہیں جب کچھ فرش چلانس آفسرز جو ہیں وہ اگر ریفیوز کرتے ہیں حکومت کے اس حکم کو ماننے سے جس میں ان کی اسیسمنٹ کے حساب سے معصوم لوگ بر سکتے ہیں پروٹیسٹ جو لوگوں کا بنیادی رائٹ ہے وہ کرنے والے پروٹیسٹ کرنے والے پروٹیسٹنٹس مر سکتے ہیں تو ان لوگوں کو ملازمت سے برخواست کرنے کے مطلع حکومتیں سوچتی ہیں یہ جو دوسرا واقعہ ہے یہ میں آپ کو جو بیان کر رہا ہوں وہ ہے ایس ایس پی محمد علی نیکوکارا کا جو کہ اسلام آباد میں تائنات تھے جس وقت تیس اور اکرس اگرس کی رات کو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے پی ٹی آئی اور پیٹ کے جو تیس ہزار سے اوپر لوگ ہیں مبینہ طور پر حکومت دیجئے کہا کہ آپ یوز اف فورس کریں اگر آپ گولی بھی چلانی پڑے تو گولی چلانے گا انہوں نے انکار کیا ان کی اپنی اسیسمنٹ تھی ایس ایس پی محمد علی صاحب کی اور اسیسمنٹ میں انہوں نے کہا کہ یوز اف فورس جو ہے اسے سارے مال ٹاؤن سے بھی زیادہ ورس حالات پیدا ہوں گے اور اس کانٹیکس میں انہوں نے یہاں تک حکومت کو آفر کی سیکری داخلہ کو خط لکھ کر اور لیٹر ایس ایس لکھ کر کہ ان کو اس معاملے سے دور رکھا جائے کیونکہ وہ سارے مال ٹاؤن جیسے ایک اور سانیہ نہیں کرنا چاہتے ہیں اپنے ہاتھ سے اور ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے ان کا یہ انکار عوام پر گولی نہ چلانے کا مبینہ جو فیصلہ ہے جو حکومت کی طرف سے چیلنج کیا جارہا ہے اس پر حکومت مبینہ طور پر اتنی خفا ہوئی کہ اب ایک انکوائری کے ذریعے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو برخواست کر دیا جائے گا حالانکہ سپریم کورن کا ڈسین میرے سامنے موجود ہے جس کے در سرکاری افسران کو یہ رائٹ دیا گیا ہے عریضہ طراب کیس کے اندر کہ وہ اپنی اسیسمنٹ کے اندر کسی بھی اگزیکٹیف پولیٹیکل اتھارٹی کسی بھی حکومت کے انفلنس سے آزاد ہو کر وہ اپنی سوچ کے حساب سے نہ صرف فیصلہ کرنے میں حق بجانب ہے بلکہ حکومت وقت کو ان کو ایک فیر مشورہ بھی دینا چاہیے لیکن یہ گولی نہ چلانے کا مشورہ دینا ایس ایس پی محمد علی لیکوکارہ کے لیے اس وقت جو ہے وہ اتنی بڑی وہ بن چکا ہے پنشمنٹ حکومت اتنی نراض ہو چکی ہے کہ ان کو فورنگ سیکٹری کا ایک ٹریبینل بنا کر کی ماتحت ایک ٹریبینل بنا کر ان کو فارق کرنے کے بطالے غور کر رہی ہے اس سے پولیس کے مرال پر کیا اثر پڑے گا آئندہ وہ تمام افسران جو اس طرح حکوم مانے سے انکار کریں گے جس میں عوام پر گولی چلائی جائے پروٹیسٹ کرنے والا پر گولی چلائی جائے ان کے مرال پر افسران کیا افرق پڑے گا یہ بڑا اہم سوال ہے مثال جو لوگ ہیں وہ بڑا امپورنٹ ہے تلال چودری صاحب پی ایم ایل این کے ایم ای نے ہیں اور ہمارے ساتھ اصد عمر صاحب ہیں جو پاکستان طریق انصاف کو بیسکلی ریپریزنٹ کر رہے ہیں تلال چودری صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے جان لیتا ہوں جبکہ سپریم کورٹ نے واضح کر دیا ہے کہ سرکاری افسران جو ہیں وہ اپنی اسیسمنٹ دے سکتے ہیں کسی سیچویشن کے اوپر آپ کو لگتا نہیں کہ ایس ایس پی محمد نیکوکارہ کو صرف اس کی برخواست کیا جا رہا ہے یا کیا جانے والا ہے کیونکہ انہوں نے حکومت کی یہ بات بانے سے انکار کر دیا کہ لوگوں پر گولی چلائی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو کامران شاہد صاحب نیکوکار کے ساتھ یا یہ جو ایس ایس پی ہمارے ہیں ان کے خلاف یہ کوئی پہلی کاروائی نہیں ہے اس طرح کی کاروائی ہیں اور اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں اور یہ آن گوئنگ ہے ہمیں اس بات کو سپیشل ایک کانٹیسٹ میں نہیں دیکھنا چاہیے دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ ایک فورس ہے اور اگر ایک سپائی کے خلاف ایک اے ایس ای کے خلاف ایک تھانے دار کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے تو سی ایس ایس کرنے والے یا جو افسران ہیں اگر وہ بھی اس ذابطے میں نہ رہیں جو کہ ان کی فورس کا ہے تو ان کے خلاف بھی کاروائی ہو رہی ہے انہوں نے مشروع دیا اس طرح حکومت کو تلال بھائی اس طرح مشروع دیا تھا آپ کی حکومت کو کہ یوز اف فورس با کرے ورہا سانے امولٹون جیسا واقعہ ہو جائے گا سیکچی داخلہ کو یہ لیٹر لکھا تھا اس میں اتنا بڑا جرم کیا ہو گیا بھائی میرے اگر تو اپنی مرضی کے فیصلے کرنے ہیں اپنی مرضی کو آ کے انڈوز کرنا ہے تو پھر اس طرح کی فورس میں انسان کو نوکری نہیں کرنی چاہیے یہ جو فیصلہ ہے اگر کوئی آئی جی اور دوسرا آپ کا ہائر کمان کوئی حکم دیتی ہے تو وہ ماننا پڑتا ہے یہ ایک فورس کا کام ہے نا اگر آپ وہاں پر ایک سپائی جو ہے کل ہماری فوج یہ دیکھے کہ وہ نیچے سے جی یہ جنرل نے غلط فیصلہ کیا ہے کوئی سپائی جو ہے وہ سردوں پر لڑنے سے بنا ہو جائے وہ کہیں جی اس سے تو کوئی نیا بہران پیدا ہو جائے گا اور اپنے فیصلے فورس کے نیچے لے والے لوگ خود کرنے لگے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ چل سکتی ہے اور دوسرا یہ اس بات کو صرف کہ بھی ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے اس طرح کی سینکڑوں جو کاروائیاں مختلف ڈپارٹمنٹ میں چلتی ہیں یہ آپ کا پوائنٹ ہے لیکن سر تھوڑا سا ڈیفرنس میں ایکسپین کر دوں آپ کو کہ فوج جو ہے اس کو اسینچلی ٹرین کیا گیا ہے کہ دشمن کو جو سرد کے باہر خاص طور پر اس کو مارنا ہے تو اس کا کنڈکڈ ڈیسپنٹ ڈیفرنٹ ہے اور پولس کا اور سیول سرمنٹ کا ڈیفرنٹ لیک اصد عمر صاحب آپ نے بھی ایف آئی آر کیوئی ہے ایس ایس پی محمد علی صاحب کے اوپر لیکن آپ کا پوائنٹ ایو کیا ہے کہ انہوں نے اگر ان کا یہ کلیم ہے ایس ایس پی صاحب کا کہ انہوں نے سیکرٹی داخلہ ہو گیا کہ یوز آف فورس نہیں کر رہا تو کیا اس ویعے سے ان کو برخواست کر دینا چاہیے اگر آپ کی حکومت ہوتی آپ بھی برخواست کر دیتے ہیں اگر ہم ایک ایسا نظام چلنے دیں گے جہاں پہ حکومت وقت اپنی سیاسی پسند نا پسند کی بنیاد کے اوپر دکٹیٹ کر سکے پاکستان کے سیول سرمنٹ کو جنہوں نے حلف اٹھایا پاکستان کے آئین کو پورا کرنے کے لیے تو پھر تو ملک کے اندر جنگل کا قانون ہوگا اور یہ جو آپ ملک کے اس وقت حالات دیکھ رہے ہیں یہ حالات دیکھ اس وجہ سے رہیں ایک شخص جو ہے وہ صرف اپنی کوئی اس کی یہ حق صرف نہیں ہے یہ اس کا ایک اچھے نظام کے اندر کامران فرض ہے کہ وہ حکومت کو مشورہ دے کہ اس کی جو تمام ٹریننگ ہے جو اس کی جس کام کے لیے وہ ماہر ہے اس کے جو حکومت کام کرنے جاری ہے اس کے اثرات کیا نکلی ہیں اس آدمی نے اپنا رائٹ جو تھا یوز کیا اپنا فرض نبھایا چھبیس تاریخ کو اس نے لکھ کر دیا کہ اس کے خیال میں کیا غلطی ہو سکتی ہے اور اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں اس کے بعد اس نے اکتیس تاریخ کو اپنی پھر ایک رائٹ ایکسسائز کی اس نے کہا جی مجھے سٹیوٹی سے ریلیو کر دیا جائے یہاں جنگ نہیں ہو رہی تھی یہاں پر ڈاکو یا طالبان نہیں بھاگ رہے تھے جس کے اوپر اس نے گولی چلانے سے انکار کر دیا یہاں ایک سیاسی مظاہرہ ہو رہا تھا جس کو کوٹ کی ججمنٹس ہیں جس نے کہا یہ سیاسی حق رکھتے ہیں جسٹس اتر من اللہ کے کورٹ کے اندر اسلامباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے جی ہے انیتہ تراب کیس میں جی ٹھیک ہے نا اب میرے خیال میں تو یہ پاکستان کے جو سیول سوسائٹی کے لوگ جو ہیں جو تنظیمیں ہیں ان کے لیے بھی اور پاکستان کی یوڈشری کے لیے بھی میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے کہ اگر اس وقت آپ نے محمد علی نیکوکارا کو اکیلا چھوڑ دیا اور اس طریقے سے بلکل پولٹیکل ویکٹمائزیشن کی بیسز کے اوپر ایک اچھے افسر کو برطرف کرنے میں کامیاب ہوئی تو اس کے بعد یہ نہ امید رکھیں کہ آئندہ کوئی قانون کی پاسداری کرے گا جلال چالی صاحب سد عمر صاحب کی آپ بات سننے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر میں تو اس میں بلکل نیوٹرل ہوں آپ دولوں کا پوائنٹیو سامنے آرہا ہے اور یہ ایسی پی صاحب سے بھی کوئی ذاتی مناسب تو ہے نہیں میرے یہ سوال آپ کی حکومت کے لیے بڑا اہم ہے کہ اگر اس دن انہوں نے گولی نہیں چلائی تیس ایک اتیس اگس کو تو طلال چالی صاحب یقین کرے آپ کو فائدہ ہوا ہے اس کا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سارے مارل ٹاؤن میں دس سے گیرہ لوگ جو جہاں بھاک ہوئے پولیس کی گولیوں سے وہ ابھی تک جو ہے آپ کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیں نشان ملا ہے پنجاب گورنمنٹ کے اوپر تو اگر وہاں پہ بھی خطانہ خاصتہ دس بارہ پندرہ بندے یہ ایس ایس پی صاحب گولیاں چلا رہتے سیکری داخلہ یا میریسٹری آف داخلہ کے کہنے پر تو پھر تو آپ کے لیے اور بڑا پرابلم ہو جاتا تو اچھا نہیں ہو انہوں نے آپ کو بچا لیا اس تمام حضیمت سے جو سانیہ مول ٹاؤن کی ویسے پنجاب حکومت برداشت کی اس سے پہلے اطلال صاحب کامران شاہد صاحب اس لانگ مارچ کے دوران میں بیش مار دفعہ آپ کے ٹاک شو میں آیا آپ کے سوال آج بھی میرے کانوں میں گونچتے ہیں آپ کہا کرتے تھے جب ہم کہتے تھے پی ٹی وی پہ قبضہ ہو گیا جب ہم کہتے تھے پارلیمنٹ پہ قبضہ ہو گیا آپ ہمیں فوٹیج دکھاتے تھے آپ کہتے تھے پولیس کہاں گئی آپ کی کیوں وہ کاروائی نہیں کرتی کیا پولیس ہاتھ باندھ کے اور مشکل وقت آئے تو لکھ کر دے رہے کے لیے کہ اب ہم کام نہیں کریں گے اور جس دن آپ عہدوں پر فائز ہو جس دن آئیڈیل حالات ہو اس دن کریں آپ کام کریں گے پی ٹی وی پہ قبضہ ہوا پارلیمنٹ پہ قبضہ ہوا وزیراعظم ہاؤس پر چڑھائی ہوئی اور پی ٹی آئے اور پیٹ خود مانی کہ کچھ لوگوں نے یہ کام کیا ہے اگر یہ کام کیا تو دو وجہ سے ہوا ہے کچھ شرپسند تھے اور کچھ نا اہلی جو تھی وہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی تھی ہمیں نا اہلوں کو بھی فارق کرنا ہے اور وہ شر انگیزوں کو بھی پکڑنا ہے تو یہ محمد علی صاحب کو دعا فارق کر رہے ہیں اب اس کا مطلب میں محمد علی صاحب کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ہے تو میرا ورکنگ ریلیشن بھی مختلف میں انہوں کو جانتا ہے میں انڈیویجولی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا جو کوئی بھی ہو جس نے نا اہلی دکھائی ہو جس نے اپنا فرض پورا نہ کیا ہو تو اگر ہم اس طرح کے ماملوں کو ٹی وی پر ایک ایک کیس کو لے کے آئیں گے تو پھر ہر وہ جو کوٹ مارشل جو کہ آرمی میں ہوتا ہے کل پھر آپ اس کا بھی دکھانا شروع کر دیں کہ فلان کوٹ مارشل کیوں ہوا فلان یہ بھگوڑا جو تھا آرمی کا اس کو سزانہ دیں ایک ایسے میں سن آتا ہوں جو ایسے پی محمد علی صاحب نے چھبیس اگست کو سیکرٹری داخلہ کو بھیجا اس کی طرح آپ ورڈنگ سننے ہیں اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ ایسا کیا غلط کام ہے کیونکہ دیکھیں یہ دھرنے آپ بھی کر سکتے یہ پروٹیسٹ آپ بھی کر سکتے کل آپ بھی تحریک انصاف یا تحریک قادری صاحب کی جگہ پہ ہوں گے کل ہم آپ کی ویسے بھی یہ کیس اچھانے ہوں گے کہ اگر آپ پہ گولی چلانے کے انکار کی ہے تو بلکہ ٹھیک ہی ہے کیونکہ سیاسی اجتماع کرنا آپ کا رائٹ ہے اس کو فوج کے ساتھ آپ ریلی نہیں کر سکتے لکہ ایس 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 کیا یہ تو انہوں نے کلیر لکھا ہے چھبیس اگست کو کہ آپ کی وزارت داخلہ ان کو کہہ رہی ہے کہ جو بھی راستے میں ہے اس کو اڑا دو تو کیا پولیٹیکل حکومت کا یہ کام تو نہیں نہ ہے کہ پروٹیسٹر کو گولیوں سے اڑا دیا جائے کل آپ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کے خلاب بھی یہ ایکشن ہوگا پھر کامران شاہد صاحب فورس میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے ایس ایس پی کے بعد ڈی آئی جی آتا ہے ڈی آئی جی کے بعد آئی جی آتا ہے اس کو اپنی بات کرنے کا ایک طریقہ کار ہے اور اگر آپ کو یاد پڑھتا ہو تو آپ روزانہ گوجرا کیس کو ٹی وی پر لے کر بیٹھ جاتے ہیں اس وقت بھی پتا کر لیں کہ گوجرا جو ڈی پی اور ٹوبا تھا وہ کون تھا تو مجھے زیادہ اس میں لمبانہ لے کر جائیں میں اس پہ اتنا کہوں گا وہ اگر اچھے افسر ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنی صفائی جو ہے وہ اپنے اسی دائرے میں رہ کر دیں ہم کوئی ایسی کاروائی نہیں کر رہے پک اینڈ چوز نہیں کر رہے اگر ناہلی ہے کسی کی اس کو سزا ملنی چاہیے وہ صفائی ہے یا آئی جی ہے اور یہ کیا یہ قبضہ ہوا کے نہیں ہوا پی ٹی وی پہ کس کی ناہلی تھی کیا پارلیمنٹ پہ قبضہ ہوا کیا وزیر اعظم ہاؤس پر چڑھائی ہوئی یہ کس کا کام تھا یہ کس نے روکنا تھا اسید عمر صاحب آپ کی تو اپنی ایف آئی آر ہے اسیس پی محمد علی صاحب کے اوپر لیکن آج آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کا ریزن کیا ہے دیکھیں ہماری جو پسند یا ناپسند ذاتی بنیاد کے اوپر نہیں ہے جو فیکس آف دا کیس ہیں اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے اس لئے ہم جوڈشری کے پاس گئے تھے یہاں فیکس آف دا کیس دیکھ لیں جو یہ بول رہے ہیں کہ کورٹ مارشل ہوتے ہیں یا حکم عدولی کی اور اس سے پاکستان کی جمہوریت کو خطرہ ہو گیا مجھے یہ بتائیں کہ اسلام آباد کے اندر میجسٹریسی کا نظام ہے جسٹرک میجسٹریٹ یہاں پہ ہوتا ہے ڈپٹی کمیشنر یہاں پہ ہوتا ہے پی سی نے کوئی آرڈر دیا جو محمد علی نیکوکارہ نے جس کو عبے کرنے سے انکار کیا کوئی ریکارڈ کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے کوئی کونسا وہ ایکشن ہے کونسا وہ lawful command تھی جس کو اس نے عبے کرنے سے انکار کر دیا ہو یہ صرف political victimization ہے اب تہا اس کو یہ جا رہا ہے کہ آپ نے golden opportunity منز کر دی اکتیس کی اگست کو جس سکت وہاں پہ لاٹی چار ہونے گولی اور tear gassing کے بعد کراوٹ کم ہو گیا تھا اس وقت آپ کو فارق کر دینا چاہیئے تھا یہ ان کو بے اکل لوگ ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر اس دن کوئی انہوں نے ایکشن کیا ہوتا ہے ان کو بچا لیے محمد علی نیکوکارہ نے سارے پاکستان کے اندر جو اس کے بعد پیٹی آئی ارپیٹ والوں نے کرنا تھا وہ اس کا انہوں نے ان کو اندازہ ہی نہیں ہے ہماری بات بہت سمپل ہے جو پاکستان کے سبل سربنٹس ہیں پاکستان کی پولیس ہیں انہوں نے ایک قانون کے تحت اپنے ایکشنز لینے وہ کبھی ایکشن میرے خلاف بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میرے خلاف وہ ایف آئی آر کاٹیں ہو سکتا ہے مجھے اٹھا کے جیل کے اندر بند کر دیں میرے خلاف ایکٹر بھی کٹی دی اور آرڈر بھی شروع ہوئے میں یعنی کسی کے خلاف ان کے خلاف کیس نہیں کیا کجھے جہاں لگتا ہے کہ پاکستان کا قانون فالو نہیں کیا اس قانون تو فالو نہ کرنے کے بنیاد کے اوپر میں آپ کے خلاف الزام لگوں گا یا میں کہوں گا کٹی ایکشن ہونا چاہیے یہاں پر کون سا لاؤفل کمانڈ ہے وہ کتی قانون کی خلاف یہ جو کی گئی سوائے اس کے کہ آن ریکارڈ محمد علی نیکوکارہ یہ بات لے کر آ گئے کہ اگر آپ نے ایکسیسیو یوز اف فورس کی تو انڈیو لاؤس آف لائف ہوگا یعنی آپ لاشیں گرانا چاہتے تھے اور آپ کو غصہ صرف اس بات کا ہے کہ اس نے پہلے ریکارڈ پہ یہ مشورہ دے کے آپ کا رسہ روک دیا یہ جو بولتے نا موڈل ٹاؤن کی کامران بات کرتے ہیں موڈل ٹاؤن کی ذمہ داری کس کی ہے آرڈر کس نے دیئے تھے صرف آرڈر دینے کی بات نہیں ہوتی آپ مجھے بتائیں کہ جو انتظامیاں جو حکومت یہ محول بنائے گی کہ مشورہ بھی دینا اگر آپ نے ایسا دیا مشورہ جو ہمیں پسند نہ آئے تو آپ کی نوکری ختم ہو جائے گی اس کے بعد کسی کے دماغ خراب ہے کہ ان کو کوئی اکلمندی کا مشورہ دے گا اس نے تو پھر یہ کہنا کہ لگتا یہ ہے کہ صاحب چاہتے ہیں بندے پڑکاؤ جا کے بندے پڑکاؤ دو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ذمہ داری جو ہے موڈل ٹاؤن کی وہ گولی چلانے والے پولیس والے کی صرف نہیں ہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تک تمام چین کی ذمہ داری بنتی ہے تلال صاحب یہ بتا دیجئے کہ ایس ایس پی لیول کا جو آفیسر ہے میں میری بات سولے اس کے بعد آپ ضرور جواب دیجئے آپ بول لیں پہلے پھر آخری بات پوچھوں آپ سے سلسلے میں دیکھیں ایک سو چھبیس دن میں جو گول کھلائے تھے نا پی ٹی آئی اور پیٹ نے وہ ساری زندگی کی ندامت اور شمندگی ہے ان کے لیے ذرا وہ تقریریں دکھائیں وزیر آزم کی گردن میرے ہاتھ میں ہے اب میں جب چاہوں گا میں چھوڑوں گا میں تمہیں پھانسی دے دوں گا جاؤ میرے شیروں چیتوں چڑ جاؤ جاؤ تم جا کے قبضہ کر لو اور وہ جنڈے وہ ٹوپیاں وہ پی ٹی وی پہ قبضہ وہ ان کے لیے ساری عمر سیاست میں شرمندگی کا باعث رہے گی ان لوگوں نے ایک سو اکیس دن پاکستان کی سیاست کے ساتھ پاکستان کے اداروں کے ساتھ وہ گناونا کھیل کھیلا جو نکامی کے بعد ان کو ہمیشہ انہیں پتہ نہیں کیسے فخر سے وہ یاد کرتے ہیں اگر ان کا کوئی مخالف ہو تو بہت پھر وہ بہت پھر تو وہ جی اس کو جہنم میں ڈال دیں اس پر پچھا دیں اس کو ختم کریں اس کو پہنسی دیں اور میری بات سنیں اگر یہ حکومت کا آئینے لگے کہ وہ دوسری سائٹ پہ ہے تو پھر بہت اچھا ہو جاتا ہے ایک دن میں اجاز چوڑری وہ نون کا ایم این اے او کا برا وہ ان کے ساتھ چلا جائے کو اچھا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کی بھی یہی پالسی ہے لیکن آپ کی بھی یہی پالسی ہے میں آپ کو بھی ایک فوٹیج دکھانے لگوں جس میں نواز شریف صاحب نے شیخ اپورا کے جلسہ کیا اور جس پولیس افسر نے گورنر راج کے دوران اپنی وردی اور ٹوپی اتار کے نواز شریف صاحب کو دے دی نواز شریف صاحب میں یہ پولیس کا ناجوان یہ ہماری قوم کا فرزن ہمارا بھائی ہمارا بیٹا ہمارا ساتھی اس نے ابھی کہا ہے کہ یہ میری ٹوپی ہے اور یہ میری پیٹی ہے میں پولیس سے استیفہ دے رہا ہوں تلال صاحب آپ کی حکمے کو استیفہ دے دیں پولیس والا تو وہ ڈسپلن میں ہے وہ ٹھیک ہے اور اگر آپ کی حکمے کوئی نہ دیں تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں آپ دولوں برابری ہوگی دھنے والے بھی اور آپ بھی جی تلال صاحب کامران صاحب مت وہ تلخیوں کو یاد کروائیں نہیں تو میں ایک سو چھبیس دن امپائر کی انگلی سے لے کر اور پھر ان کی وہ غلازت جو انہوں نے کنٹینر کے اوپر سے کھڑے ہو کر وہ مداری پناہ جو کی ہے میں ایک ایک بات یاد کراؤں گا میاں نواز شریف اور عمران خان کا آپ کمپیریزن کرتے ہیں کیوں زمین اور آسمان کو ملاتے ہیں دونے انسان ہیں دونے لیڈرز ہیں بلکے میرے بھائی جو لیڈرشپ ہے ایک سو چھبیس دن کی میں آپ کو سیڈی بیجتا ہوں وہ چلائیں اس ٹی وی پر اور بتائیں کہ اس نے کیا کیا غلازت کی ہے مجھے وہ میں نہیں چاہتا کہ اس وقت ترخی ہو ہم پاکستان میں محول کو بہتر کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں ضرب عزب اور دہشتگردی کی جنگ کی وجہ سے ہم نے یہ کمیشن بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے ہم پرانی تلخیاں بھلانا چاہتے ہیں لیکن عمران خان اور میاں نواز شریف ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے لیکن آج عصد عمر صاحب آج تو کمپیریزن کر دیا میاں صاحب نے پشاور گئے ہوئے تھے اور خیر پختون خواہ گئے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیسیکلی بفاقی حکومت اچھا خیر پختون خواہ بنا کر دکھائے گی آپ کی اپنی آنسٹ ویو میں جتنے آپ نے دھرنے میں ٹائم انویسٹ کی ہے یا حکومت کو پوز کرنے میں عصد صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ اترا ٹائم پی ٹی آئی انویسٹ کرتی خیر پختون خواہ پہ تو آج پرائیم اسٹر کو یہ کہنا نہ پڑتا کہ عمران خان صاحب کی جگہ وہ بنائیں گے خیر پختون خواہ کو اچھا ظاہر اگر وزیراعظم یہ نہیں کہیں تو اور کیا کہیں گے وہ سیاستدان ہے انہوں نے آکی یہی کہنا کہ میں دوسری سیاست سیاسی پارٹی سے زیادہ بہتر کام کروں گا اس کا ہماری پرفارمنس ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے مجھے سلال کی آواز جو ہے وہ بہت مبہم سی آواز آ رہی مجھے پتہ نہیں چل رہا کیا کہہ رہے انہوں نے کہا کہ ایک سو چھبیس دنوں میں آپ نے جو غلازت کی ہے اس کے بعد تو عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کا کوئی موازنہ ہوئی نہیں سکتا آپس میں وہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے سب سارے پاکستان تو پتہ ہے کوئی موازنہ نہیں ہے ایک پاکستان کے سب سے بڑا لیڈر ہے دوسرے جو ہیں وہ ایک سیاست دہان ہے صرف لیکن بات سم ٹاپک سے ہٹ گئے میں نے سوال پوچھا تھا وہ کونسی لوفل کمانڈ ہے جو نیکو کارا نے نہیں فالو کی کیا اس کو اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ خیبر پختون خانہ میں تحریک انصاف نے کام ٹھیک نہیں کیا یا اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ دھرنے کے اندر تقریر جو کی تھی عمران خان نے وہ تلال چودری کو پسند نہیں آئی آپ تو بالکل اس کو ہمارے یہ جو لوگوں کا شک جو تھا اس کو یقین میں مدل رہے ہیں کہ اس کا جو ایکشن لیا جا رہا ہے اس ایس ایس پی سے اس کی لیگل ڈیوٹیز کی پرفارمنس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا سیاست سے تعلق ہے آپ اس کو سیاسی ماحول کے اندر دیکھ رہے ہیں جناب وہ ایک پولیس کا افسر ہے ایک سینئر پولیس کا افسر ہے آگے تیس ست چالیس ہزار لوگ سامنے تھے جانے لوگوں کی تھی پیچھے موڈل ٹاؤن میں لاشیں گریویں تھی آپ نے جو اس کے ایکشن دیکھنے ہیں اور ریمیمبر اس نے کیا کیا کامران کیا پرائم ایسٹر ہاؤس پہ کوئی قبضہ کر سکا کیا وہاں پر روکا اس نے روکا ہے روکا ہے اس نے پیئر گیس کے ذریعے روکا ہے اس نے پہلے مشورہ بھی دیا اور اس کے بعد کام بھی کر کے دکھا دیا صرف غصہ اس بات کا ہے کہ کسی حکومتی افسر کسی سرکاری افسر میں ہمت کیسے ہوئی مشورہ دے اور وہ بھی رہے یہ میسے زیادتی ہے تلاز صاحب سپریم کونٹ نے کہا کہ سرکاری افسران جو ہے وہ مشورہ بھی دے سکتے ہیں اپنی lawful command کو اور میں آپ کو پڑھ کر سنایا تھا کہ فیصلہ سازی میں ایڈوائزر ہونے کی حیثیت سے یہ جو سرکاری افسران ہے قانون کے علمداری کو یقینی بنانے والے منظم کی حیثیت میں سیاسی حکومت کے تابع نہیں ہوتے میں آپ کو انگریزی میں مسئلہ سرکاری سپریم کونٹ نے کہا کہ آپ اپنی سمجھ بوچ سے فیصلہ کریں افسران کو کہا اور آپ حکومت کی اندہ دند کمانٹس کے تابع نہیں ہیں یہ سپریم کونٹ آ پاکستان آپ کی کہہ رہی ہے جناب میرے بھائی یہ کوئی ان کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کسی سیاستدان نے پہلے نہیں کیا اس کے خلاف کاروائی کا فیصلہ ان کے ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے ان کے ڈپارٹمنٹ کے سینئرز بھی ہیں یا جنگل کا قانون نہیں ہے یا اگر سیاست کرنی ہے اور آپ نے اس تنظیم میں اور اس ڈسپلن میں نہیں رہنا تو پھر آپ کو نہیں چاہیے کہ ایک فورس میں رہیں اس فورس نے اس کے آئی جی کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اس کے خلاف کاروائی کرنا چاہتے ہیں اس کاروائی سے ہمارا ذاتی کوئی تعلق نہیں ہے اور بلا وجہ سے پی ٹی آئے کو کوئی اور کام نہیں ملتا کبھی یہ بھی بتا دیں کوئی اچھا کام ہوا نہیں تراز صاحب ایک بات بتائیے تراز صاحب یہ آپ کنفرم کرتے ہیں کہ جو ہے آپ آئی جی صاحب نے یا وزارت داخلہ نے یہ کہا تھا کہ لوگ کم ہو گئے تو آپ ان کو اڑا دیں عمران خان کو پکڑ لیں تاہل قادری کو بھی کنٹینر سے میں اڑا دیں پکڑ لیں دیکھیں میرے بھائی جب یہ فورسز کے جو افسران ہے یہ ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس وقت کیا اس اکتیس اگست کے بعد مجھے آپ کامران شاہد صاحب ایک بتائیں پی ٹی وی پہ قبضہ ہوا کے نہیں ہوا پارلیمنٹ پہ قبضہ ہوا کے نہیں ہوا وہ کس کی ناہلی تھی وہ کس کی ناہلی تھی وہ یہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ لوگ بھی ترہ پیشی اٹھے پہ تھے کوئی فوج نے کہا تھا آپ کو کور کمانڈر بیٹرن کی آئیس بی آر کی سپیٹی برٹ تھی کہ وائلس یوز نہیں کرنا کامران صاحب وہ ناہلی کس کی تھی وہ کس کی ناہلی تھی پی ٹی وی اس وقت کس کا کنٹرول تھا کس فورس نے اس پہ کام کرنا تھا یہ دپارٹمنٹل کام ہے آپ کسی ایک افسر کو علیدہ سے اس پہ پروگرام مجھے بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے یہ مناسب نہیں ہے حلال بھائی ایک افسر کی بات نہیں ہے سارے افسر ہمارے لیے وہ پاکستانی ہیں اور کوئی اگر ایک افسر بھی جو ہے اگر وہ پولٹیکلی وکٹیمائز ہوتا ہے تو سپریم کونٹ بھی کہتی ہے ناجائز ہے پاکستان کا میڈیا بھی اس پہ سوال اٹھائے گا اور ہم آپ پہ بھی سوال کرتے ہیں کیونکہ آپ الیکٹڈ گورنمنٹ ہیں اور آپ نے جو ہے وہ جو شوکوس نوٹس دلوایا ہے وہ اب ادازہ لگایا ہے وہ دلوایا ہے فورن سیکٹری سے مطلب فورن سیکٹری جن کو پولیس کے معاملات کا مجھے نہیں پتا کتنا علم ہوگا اعزاز احمد چودری صاحب آپ وہ انویسٹیکشن کر رہے ہیں سارے معاملے کی تو یہ ایک اور لوگ کہتے ہیں میرا فائڈا ہے باقی اور تو کوئی مسئلہ نہیں جو بھی آفیسر ہوگا ہے جو ایم این ایم پی کے ساتھ زیادتی ہوگی جو پاکستانی ہے ہم ان پر بات کریں گا اگر آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی تو ہم آپ کے پر بھی ایشو اٹھائیں گے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی ہے آپ پاکستان کے الیکٹڈ لمائن دے ہیں اسی طرح وہ آفیسر پاکستان کا ہے وہ پاکستان کی بردی بینتا ہے لیکن میں ایک بریک لے رہا ہوں اس کے بعد واپس آؤں گا تو ہم ایم کی ایم کو بھی شامل کر رہے ہیں پروگرام میں عصد اوبر صاحب تلال چودری صاحب واپس آتے ہیں بریک کے بعد جی وار ویلکم بیک کبر بنصور صاحب ایم کی ایم کی ہمارے ساتھ ہوں گے ان کا ذرا آوڈیو کا بسلہ ہے لیکن ویورز آپ کو بتا دو بھی پروگرام میں ڈیسکیشن جار رہی تھی اگر افسران اپنی ازاد رائے دیتے ہیں اپنی حکومتوں کو تو ان کے ساتھ کس طرح کا صرف کیا جائے گا حکومت خواہ پی ایم ایلن کی ہو پی ٹی آئی کی ہو یا کسی کی بھی ہو یہ مسئلہ پاکستان کا ہے اور ابھی تلال چودری صاحب بلکل صحیح ریفر کر رہے تھے کہ پی ٹی وی کے اندر کے اوپر اگر اٹیک ہوا تو وہ ذمہ داری کس کی تھی ایس ایس پی وہاں کے اس وقت ہم اگر بات کریں گے محمد علی صاحب کی تو وہ وہاں پہ نہیں تھے اس وقت اسمت اللہ جنجوہ صاحب جو تھے جنیجو صاحب اسمت اللہ جنیجو صاحب وہ ان کی جگہ آ چکے تھے اور محمد علی نیوکارہ صاحب جو وہ چھوڑ چکے تھے تو اس سزا اگر دینی ہے پی ٹی وی کو ریفرنس بنا کر حکومت دیں تو ضرور اسمت اللہ جنیجو صاحب کو سزا دیں اگر دینا چاہتے ہی ہیں اگر وہ ان کے ڈسپلن کو وائلیٹ کیا گیا سر لنگن ٹیم کے حوالے سے طلال چوہری صاحب نے بہت سے ریفرنس دیئے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ سر لنگن ٹیم پر جب حملہ ہوا تو اس وقت کے پولیس آفیسر جن کے مطالق آئی سی سی نے کہا تھا کہ ان کو فارق کر دیا جائے ان کو کوئی پرموٹ نہ کیا جائے وہ آج بھی پرموٹڈ ہے سرفراز ورک صاحب جو ہے وہ ڈی پیو ہیں اور ایسن یونس صاحب جو ہے وہ بھی ڈی پیو ہیں تو اس لحاظ سے ان کو ترقیہ دی گئی لیکن یہاں پر کنڈکٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ آ رہا ہے طلال چودری صاحب آپ کو لگتا نہیں کہ حکومت کی گوڈ ویل کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک فیر ٹریبینل جس میں فورن سیکٹری تولا بیٹھے کوئی ایکس جج یا یا جو جج اس وقت پوسٹ میں سپریم کورٹ کے وہ بیٹھ کے اس ٹریبینل کو سنے تاکہ آپ کے اوپر بھی الزام نہ لگے حکومت کے اوپر شفافیت کا کامران شاہد صاحب سب سے پہلے تو میں نے پی ٹی وی کے ایک ایگزیمپل پٹ کی تھی میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ اس وقت یہ ایس ایس پی ہے میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ جب گوجرہ میں عیسائیوں کو جلایا گیا تو تب یہ وہاں ڈی پیو تھے نمبر ون اور دوسری بات یہ ہے یہ ایک ڈسیپلن فورس ہے اس میں ڈسیپلن فورس میں ڈسیپلن میں رہنا پڑتا ہے یہ تو ایسے ہی ہے سراد پر جنگ لڑی ہو اس وقت ایڈیا کی فوج چڑھائی کر رہی ہو اور آپ کا کوئی کپتان اٹھ کے کہہ کہ اگر میں نے یہاں فائرنگ کی یہاں لاتی چارج کیا یہاں اپنا سرفراز برکو ترقی کو دی ہے یہ اطلال صاحب سرفراز برکو ترقی کو دی ہے میں اس پہ آ جاتا ہوں کامران شاہد صاحب جس طرح آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کیسے کیسے چیزیں ہیں اور کہاں کہاں سے آپ کو میرا مطلب کہا جاتا ہے سارے میڈیا کے پاس ہیں سارے میڈیا کے پاس ہیں میری بات سنیں مت کریں دیکھیں میرے ان کے سینئر کے ساتھ بھی بڑے اچھے تلقات تھے میرے ان کے ساتھ میری بات سنیں یہ ایک معاملہ ڈسپلن کا ہے اس پہ انکواری ان کے خلاف آئی جی نے لکھا ان کے خلاف ایملیش آئی جی بلوچستان نے ایک انکواری کی ان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ڈویئن میں ہوئی چھے ان پر الزامات لگے پانچ پروو ہوئے چھٹا عبر بھی ابھی بھی انڈر انویسٹیگیشن ہے عزاج چودری کو اس لیے لگایا گیا کہ وہ سب سے سینئر سیول سرونٹ ہے اور تاکہ وہ ایسا آدمی اس بات کا فیصلہ کرے کہ جس پہ کوئی انگلی مت اٹھے ہم اس معاملے کو سیاسی نہیں بل اس معاملے کو ہم فورس کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ فورس کا مرال اور فورس کا ڈسپلن برقرار رہے تو سو اگر جو ناہل ہوگا اس کے خلاف کاروائی ہوگی اور بات یہ ہے کہ میں اس وقت بات کرنا نہیں چاہتا تھا پی ٹی آئی کے ایسے شواہد ہمارے پاس مزود ہیں کہ رات کے اندھیرے میں کس کس پولیس افسر کو وہ مل کر کیا کیا کہتے رہے اگر میں آپ کو بتانے لگ جو بہت لوگ شرمندہ ہوں گے اور غیر قانونی کام کرنے پر اکساتے رہے آپ ایس ایم ایس کی بات کرتے ہیں میں آپ کو ایس ایم ایس کال ڈیٹیلز اور اس کے علاوہ ایسی ایسی چیزیں دوں آپ پریشان ہو جائیں یہ آج دیکھیں نا آ کر ٹی وی پر آج جب ان کو بچا نہیں پا رہے تو آج ملائن کر رہے ہیں سسٹم کو آج پاکستان کبھی عدلیہ کو ملائن کبھی میڈیا ملائن اب سیول سروسز ملائن وہ خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دیں اور اب پاکستان بنانے کی طرف جائیں مزید اس کو بگاڑنے کی طرف جائیں حضرت عمر صاحب آپ نے الیگیشن سن لی ہے تلال چودی صاحب پہ میں بالکل جی ایک سیکنڈ پہلی بات تلال بھائی اب یہ آپ میں آپ کو صرف یہ سیجیسٹی کر سکتا ہوں آپ آبیسلی آپ کو صرف بڑا ضبط تعلق ہے پروگرامز کے حوالے سے کہ جو سوال کا جواب اگر آپ نے دینا ہو اس کے اندر اگر آپ مجھے یا کسی بھی انکر کو بیچ میں یہ کہہ کانٹرورشل کرنے کی کوشش کرنے کہ آپ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ یہ کوئی اجنڈا ہے یا کوئی وجہ ہے تو یہ آپ کی اتنی غلط سا پروچ ہے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ میں جو بھی ایشو آئے گا خواہ وہ پی ٹی آئی کے مطلق ہو یا آپ کی پارٹی کے مطلق ہو میں نے تو اٹھانا ہے وہ تو عوام ڈیسائیڈ کرے گی بائیسلیس ہے اجنڈا ہے اجنڈا نہیں ہے میرا تو اجنڈا ہے میں نے سوال اٹھانا ہے اب وہ آپ حکومت میں بدقسمتی یہ ہے کہ آپ حکومت میں ہے تو آپ کے ہی سے سوال کیا جائے گا اسد عمر سے سوال نہیں ہو سکتا میری بات تو سنے نا سار ایک منٹ میں نے آپ کی بات بڑی تسلی سے سنی تو سوال کو برداشت کرنے کی حبت پیدا کرے آپ حکومت میں ہے آپ کو جتنا گرل کیا جائے گا آپ کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے آپ کو جواب دینا چاہیے اس کا جواب یہ دینا کہ جی آج یہ پروگرام کس لیے ہو گیا میں تو روز یہ پروگرام کروں گا اگر اس طرح کی پالیسی خیر پختل خوابے بھی کوئی ایسے پی ایسے ہوگا تو میں ایسے پروگرام کروں گا چاہیے پی ٹی آئی والے آپ کی طرح ہی کہتے رہے مجھے کہ جی یہ کیوں کیا گیا ہے پروگرام تو یہ آپ جس چیز کو ڈیفینڈ کرنا ہے اس پر آپ ٹائم لگانے کے بجائے آپ میرے ساتھ کہہ رہے کہ جی آپ نے آج کوئی پروگرام بھائی یہ نیشنل ایشو ہے بھائی جا ایک میرے ایڈیگمنٹ اصد عمر صاحب رسپونڈ کر دیجئے کامران صاحب اصد عمر ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کامران صاحب میں پروگرام کے بعد آپ کو ٹیلی فون پہ آپ کو میں نے جو بات کہی ہے میں پوری آپ کو بتاؤں گا میں نہیں چاہتا کسی آن ایر کر کے میں کوئی ایسی باتیں کھول دوں میرے حوالے سے آپ کوئی بات بتائیں گے میں آپ کے حوالے سے میں آپ کے حوالے سے بتاؤں گا کہ یہ کیا کیا کس طرح کس طرح دیکھیں مجھے بھی کچھ انفرمیشن ہے آپ آن ایر کریں مجھے آپ بات میں کوئی کہہ رہے ہیں ابھی بتائیں میں بھی نہیں چاہتا کہ میں ذاتی ذاتی ایک دوسرے سے ہم کریں یہ تو آپ نے بڑی جیب سی بات کہہ دی رہا کہ میرے آپ کو میرے متعلق کوئی ایویڈنس آگر ہے اس پروگرام کو لے کے تو آپ آن ایر کہیں میں خود کہہ رہا میں آپ کو اجازت دے رہا بھائی کامران صاحب یہ ایک سینکڑو کاروائیوں میں ایک نیکو کار کے خلاف کاروائی سینکڑو سینکڑو میں کہہ رہا ہوں آپ اس کیس کو جب اٹھا کر سپیشلی پورا پروگرام آپ جیسا انکر اور آپ جیسا چینل کرے گا تو سوال تو اٹھیں گے بھائی یہ پروگرام جو ہے ساری چیزوں کے پر ہو رہا ہے کبر منصور صاحب کی ڈی ایس ان جی ٹھیک نہیں تھی اب ٹھیک ہوئی ہے تو ان سے ہم نے کراچی میں بات کرنی تھی ایس ایس کی بھی بات نہیں کرنی تھی تو وہ اگر آپ سوچیں کہ وہ بھی اس لیے کر دی گئی ہے کہ یہ پروگرام پوٹرے کیا جائے تو یہ اب آپ کی اپنی صحیح فہمی یا غلط فہمی ہے اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں دیکھیں میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ یہ بڑا سبجیکٹی نہیں ہے لیکن میں تو کہتا ہوں آپ میرے متعلق کی بات ہے تو آن ایر کہیں ٹیلی فون پہ نا کہیں آن ایر کہیں جیسے تو عمر صاحب رسپون کر دیجئے جی کامبران دو تین باتیں ایک تو آپ بہتنے کے سوال کی برداشت ہونی چاہیے یہاں مشورہ سننے کی برداشت نہیں ہے حکومت میں بیچارے ایک افطر نے مشورہ دیا اس کے پل کو فارق کر دیا دوسری چیز میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا چالیس منٹ ہو گئے تقریبین پروگرام میں میں تین تیسی سی دفعہ سوال پوچھ رہا ہوں یہ لافل کومانڈ کونسی تھی جس کو اس نے فالو نہیں کیا جس کے اوپر فارق کیا گیا ابھی تک اس کا جواب نہیں ملا جذباتی تقریبیں بہت ملتی ہیں ہمیں یہ بہت سننے تو ملا ہے اس کے لئے میں کیا خرابی ہے لیکن فارق تو پی ٹی اے کو نہیں کیا گیا ہے محمد علی نیکو کارا کو کیا گیا ہے تو وہ دوسرا یہ بات ہے میں اس کا جواب دے دوں اگر کسی کے ذہن میں شک تھا کہ موڈل ٹاؤن جیسے سانیہ کیسے ہو سکتا ہے وہ آج شک ختم ہو جانا تھی جس وقت حکومتی لیڈر بڑے بڑے لیڈر ایم این اے سپوکس پرسن آ کے ٹی وی پہ سارے پاکستان کے سامنے یہ کہیں گے کہ ایک سیاسی پارٹی کی ڈیمنسٹریشن جس کو کوٹ لوفل اسیمبلی کہہ چکا ہے اس کو تشبیح دیں گے کہ ہندوستان کی فوج کا حملہ ہو رہا تھا اور گولی چلانے سے انکار کر دیا اس ذہن کی پیدا بار ہے موڈل ٹاؤن اس بھی وہاں پہ گیارہ بارہ لاشیں گری بھی ہیں اسی ذہن کو روکنے کی ضرورت ہے اور اس وقت اگر آپ پاکستان کا میڈیا پاکستان کی عجلیہ نہ کھڑی ہوئی میں پی ٹی آئی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں ہم نے ایف آئی آر کاٹی بھی ہے ہماری کیا دوستی اس افسر کے ساتھ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ صرف یہ اپنا اپنین بھی نہیں ایکسپریس کر سکتا صرف وہ یہ کہتا ہے کہ میرے خیال میں اگر فورس استعمال کی گئی تو انڈیو لاؤس اپ لائیف ہوگا اور اس پر فارغ ہو جائے سروس دے تو نہ آپ محفوظ ہیں کل نہ میں محفوظ ہیں مسئلہ محمد ری نیکو کارہ کا نہیں ہے آپ کا اور میرا ہے کامران صاحب ایک منٹھے ایک منٹھے ایک منٹھے تو جائے ابھی آپ اس سے پہلے الزام لگا رہے تھے کہ پورا پروگرام جو ہے وہ اسی ایشو پر ہو گیا ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈی ایس این جی کا ہمارا فورسہ کمر منصور صاحب شروع میں نہیں آسکے اب وہیے سلام لینے دیں نا ان کو پروگرام میں تاکہ پڑا چلے پروگرام ہو کنی ایشو اس کے اوپر رہا ہے کمر منصور صاحب کو میری آواز آ رہی ہے جی اسلام پہلے تو جناب معذرت کے وہ ڈی ایس این جی آپ تک پہنچی تو ضرور ہے لیکن وہ ڈیفیکٹیو ہیں تو پروگرام کے شروع میں آپ کو میں نہیں لے سکا اور ترال چودری صاحب کو جو ہے یہ موقع مل گیا کہ پروگرام کو ایجنڈا کہنے کا جو حکومت کا وطیرہ بن چکا ہے کسی بھی ایشو میں سارا مالڈال میں بات کرو وہ اس کو ایجنڈا کہتے ہیں لیکن برحال میں آپ کے کوئیشن لے کے آتا ہوں آپ سے کل پرائیم میریسٹر نے ملنے سے انکار کر دیا جب کراچی آئے تھے رابطہ کمیٹی سے ملنے سے انکار کر دیا گورنر سندھ کو نہیں انوائٹ کیا گیا آپ کے رزدیق پرائیم میریسٹر نے کیا میسیج دیا ایمکی ایم کوئر what is your response to it دیکھیں کامران بھائی بات یہ ہے کہ یہ بالکل غلط تاثر ہے کراچی میں جو وزیراعظم کی مصروفیات تھی اس کے اندر ایمکی ایم کا ملاقات کا کوئی شیڈیول نہیں تھا یہ پرسوں کی بات ہے اس سے ایک دن پہلے کی بات ہے جب ہمارے ارکانِ قومی اسیمبلی وہاں اسلام آباد کے اندر موجود تھے اور اسلام آباد کے اندر انہوں نے جو ہے اسلام آباد کے اندر وہاں ریکویسٹ کی تھی تو انہوں نے مصروفیت کا کہا تھا سیکنڈ ڈے ان کا یہاں کا ٹرپ تھا اور اس کے بعد ان کو ملاقات کا ٹائنگ انہوں نے دے دیا دوسری بات یہ ہے کہ کل آپ نے کہا کہ گورنر صاحب کا تو میں آپ کو اور آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ لائن آرڈر کی میٹنگ کو کنوین کرنا یا ہیٹ کرنا پرائم منسٹر کا کام ہوتا ہے اور پرائم منسٹر کے ساتھ چیف آف آرمی سٹاف بھی ہوتے ہیں دی جی آئی ایس آئی ہوتے ہیں اس کے علاوہ وفاقی وزیر داخلہ ہوتے ہیں اور بعض دفعہ گورنر بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ وزیر آلہ بھی ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی بہت سی لائن آرڈر کی ایسی میٹنگ ہیں جس میں گورنر صندھ اس میں شریک نہیں ہوئے تھے اور کل کی بھی جو میٹنگ تھی اس میں گورنرسن شریک نہیں تھے اس کا قطعی و قطعی کوئی مقصد نہیں تھا کچھ لوگوں نے اپنی خوشی کے لیے کہوں یا اپنی خواہشات پر اس کو ایسا رنگ دینے کی کوشش تھی کہ خدا نہ خاصتہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی بعض دفعہ اس سے ساتھ سے تو اگر کل کی میٹنگ کو دیکھا جائے تو اس میں جو ایک پرمننٹ فیچر ہوتا ہے کار منصور صاحب ایک بات بتائیے یہ بات صحیح ہے کہ آپ انگلینڈ کے اندر جو ہے جو ہمیں اطلاعات آئی ہیں انگلینڈ کے اندر جو ہے آپ بریڈش پرائم منسٹر اور ہوم سیکٹری جو ہیں وہاں کے ہوم منسٹر ان کے پاس بھی ملاقات کا آپ نے وقت بانگیا ہے اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بیسیکلی جو رینجر سے یہاں کاربائیاں کی ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کارکنوں کی پولٹیکل وکٹیمائزن کی جاری ہے تو گلتاو سین صاحب بریڈش شہری ہیں تو وہ یہ مسئلہ ہمارے پر اطلاعات ہے آپ اس کی تصدیقیں تقدیر کر سکتے ہیں کہ آپ یہ مسئلہ بریڈش پرائم منسٹر یا ہوم منسٹر کے لیول پر وہاں اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پولٹیکلی وکٹیمائز کیا جارہا ہے رینجرز کے ذریعے ایم کیو ایم کو is it true or false نہیں دیکھیں میں تو سمپل سی بات کر رہا ہوں اس میں ایمیں ایم کے اے رینجرز کا اور فوج کا یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کی فوج بھی ہماری ہے اور رینجرز بھی ہماری ہے بات صرف اس بات کی ہے کہ تمام کا تمام آپریشن ایم کیو اے ایک ایم کیو ایم کیا کے خواہش پر شروع کیا گیا لیکن صرف اس کو ایم کیو ایم کے خلاف اس کا رخ موڑ دیا گیا ہے کارکنان صرف ایم کیو ایم کے گرفتار ہو رہے ہیں اچھا سیاسی غیر اعلانیہ پابندی ہے ایمکیم کے سیکٹر آفیسز یونٹ آفیسز ایمکیم کے تمام کے تمام چیزیں جو ہیں وہ بند ہیں اور ایسے میں جو ہے وہ بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں سرکاری اہلکار کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر کس طرح سے سیاسی سرگرمیوں کا جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی جو ہے وہ کرے اگر کچھ لوگ نہیں میں ایک آخری جملہ اور ضرور کہنا چاہوں گا اور اگر کچھ لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایمکیم کے خلاف نہیں ہو رہا ہے تو کوئی مجھے بتا دے کہ کیا ایمکیم کے علاوہ کبھی کسی جماعت کے لیے کوئی فریس کانفرنس ہوئی ہے یا کہا گیا یعنی یہ وطیرہ بنا لیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا گرفتار ہوا ہے ہر آدمی کو ٹارگٹ کلر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے یہ آپ کا موقع بنا کے پیش کیا جا رہا ہے جب ایک کسی بھی ترویم تھی تو سب سے آگے ایمکیم کھڑی تھی بلکو ٹھیک ہے جنون کے وزیراعظم صاحب نے پہلے سب سے پہلے ایمکیم نے لیڈ لی تھی بلکو ٹھیک کبر صاحب آج کے پروگرام بلکو سے بے شمار بواقع ہیں جس میں ایمکیم سب سے آگے کھڑی لیکن میری سمجھ میں لیا رہا پورا پاکستان کا میڈیا اور تمام سیاستی جماعتیں اس پر خاموش جو ہیں میڈیا جو ہے وہ تو وہی دکھارہ سر جو نیوز چل رہی ہے اگر سارا مالٹار کی رپورٹ آئے گی ہے میرے پاس آئے گی تو اس کو میں بریک کروں گا اگر آگے سے وزراء یہ کہہ دیں کہ جنہوں نے آپ کو رپورٹ دیئے وہی مارنے والوں میں سے تو یہ ان کا حسر زنگ یا حسر زرف ہے اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ طلال چودری صاحب جو ہے پروگرام کیا جائے پاکستان کی سیول سرویسز کو پروڈیسائز بنانے کی حوالے سے تو وہ کہہ دیں کہ جی میں فون کر کے بتاؤں گا کیا اس کے معاملات پیچھے سے اور ایک کیسے جنڈے بھی کیا جا رہا ہے لیکن آبیسلی ایک کوئیشن ہے تو میں نے اٹھا لیا کلمان صورت صاحب بہت شکریہ آج دی ایس ان جی آپ تک پہنچی لیٹ اور ڈیفیکٹیو تھی آپ کو ہم ویجول پہ لے سکتے ہیں اسد عمر صاحب ایسا موجود ہے طلال چودری صاحب موجود ہے وز واپس آدھے بریک کے بعد اور اسی ایشو کے اوپر طلال چودری صاحب خواہ کتنا بھی کہیں اس ایشو کو ہم اٹھاتے رہیں گے اور یہ ایک نیکو کار ہو یا دو نیکو کار ہو یا چار ہو یہ معاملہ ہے کہ کیا حکومت کے پاس اتنا اختیار ہے کہ میلائن کر کے آفیسس کو نکالے کیونکہ وہ اپنا ازاد بچورہ دیتے ہیں قانون کے تحت دستور کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت بریک کے بعد واپس آتے ہیں میرے پاس یہ کاغذ کے کاغذ ہیں اوفیشل ہمارے پاس ڈاکیمنٹس ہیں جس سے یہ بادیل نظر میں نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کی کمیونکیشن ہوئی ہوئی ہے ایس ایس پی احمد علی صاحب کے درمیان وزارت داخلہ کے درمیان آئی جی آفیس کے درمیان اور جس طرح آئی جی بلوچستان نے اس کی انکوائری کی ہے کہ تمام چیزیں سوالات اٹھاتی ہیں اور ان سوالات کو اڈریس کرنا ہے پرائیم نیسٹر نے اور اگر وہ صحیح بریف کریں تو پرائیم نیسٹر صاحب شکر گزار ہوں گے اس تمام ایپیسوٹ کے اندر کے زیادہ لاشیں نہیں گریں کیونکہ سانیہ مول ٹاؤن ابھی بھی وہ پنجاب حکومت کی جان نہیں چھوڑا ابچہ سانیہ مول ٹاؤن کی رپورٹ جس کسی نے بھی بریک کی ہو لیکن وہ ایک ایویڈنس تو ہے اور اسی طرح یہ واقعہ ہونے سے بچ گیا کہ ایک ایس ایس پی اس نے اپنے ریالسیس کے اندر حکومت کو بیس مشورہ دیا کہ لوگوں کو قتل نہ کیا جائے یا گھولیاں نہ چلائیں دروائیز آج یہاں پر یہ پروگرام دھو رہے ہوتے کہ آفٹر سانیہ مول ٹاؤن سانیہ اسلام آباد خدا رہ خاصتہ تو پرائیم نیسٹر صاحب کو جو ہے میں اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ان کے بیسٹ انٹرس کے اندر ضرور کو گوا کہ سر آپ ضرور کنسنر کریں پرائیم نیسٹر صاحب آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے ایم اے نے آپ کے ایم پی ایس کیا کہہ رہے ہیں اس کے اوپر آپ اس کیس کو خود سٹڈی کریں اور اس کے اوپر ایک ٹریبیورل بٹھایا جائے میں پروگرام کے پلیٹ فارم سے بالکل اوپن لی یہ بات کہہ رہا ہوں کسی ذاتی تعلق سے مبرہ ہو کر کیونکہ یہ جو کیس آج اٹھایا گیا ہے ان شخص کو تو میں اس طرح پرسنلی جانتا بھی منامینہ سے کوئی تعلق ہے نہ کوئی دوستی ہے لیکن یہ ایشو پاکستان کا ہے کہ اگر ایس ایس پی آفیسرز کو جو ہے اس طرح صرف نکال دیا جائے گا جو پرائیم نیسٹرز کو بریفنگ ایسی دی آتی ہے جن میں لوگوں کے متعلق جو ہے وہ مس انفارم کیا جائے انفارم کیا جائے تو آئی تینگ دس از نوٹ اگ گوڈ ٹرینڈ تو سیٹ ان پاکستان آگے پاکستان بہت سے ٹرمائل سے گزر رہا ہے پرائیم نیسٹر صاحب آپ ٹریبیورل رنائنس کے عبر ججز کا اور جو وہ فیصلہ کریں وہ سب کو منظور ہونا چاہیے نیکس ٹیم تک کیلئے اجازت